سینئر کولم نگار حزیفر ایمان نے کہا ہے کہ آج جتنی توانائی نگران حکومت کو لانے پر خرچ کی گئی ہے یا پھر اس کا دورانی عبرانے پر خرچ کی گئی ہے اگر اس توانائی کا چوتھا حصہ بھی عام انتخابات کے فوری نقاط پر خرچ کر دیا جائے تو اسٹیبلشمنٹ اپنی منپسند منتخب حکومت لانے میں بھی کامیاب ہو جائے گی اور ہن میں پاس سال کے لیے سیاسی استحقام بھی آ جائے گا اپنے کولم میں حزیفر ایمان نے لکھا کہ مرکز میں نگران حکومت کے قیام کو دو ہفتے گزر چکے ہیں انتہائی محنت اور تلاش کے بعد نگران حکومت کی یہ شکل بنی تھی مگر اب تک یہ حکومت ہر معاملے میں بے بس نظر آتی ہے جس دن سے وہ وجود میں آئی ہے ڈالر اور سونہ بے لگام ہو چکے ہیں جو ڈالر دو سو پچاسی سے دو سو نوے کے درمیان مارکٹ میں دستیاب تھا اب وہ تین سو پندرہ میں بھی دستیاب نہیں سونہ کی قیمت دو لاکھ بیس ہزار تولہ تھی جو اس وقت دو لاکھ پیتیس ہزار روپے فی تولہ پر پہنچ گئی ہے یہ سب کچھ صرف گزشتہ دو ہفتوں بے ہوا وزارت خزانہ کے لیے بہترین معاشی ماہر کا انتخاب کیا گیا مگر معیشت ان کے کنٹرول میں بھی نہیں آ رہی نگران کابینہ کے قیام سے قبل امومی تاثر تھا کہ قابل اور تجربہ کر ٹیکنو کریٹس پر مشتمل ٹیم سامنے لائی جا رہی ہے جو معیشت کو بہتر نہ بھی کر سکی تو مزید خراب نہیں ہونے دے گی لیکن تمام دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے دراصل قصور ان ٹیکنو کریٹس پر مشتمل نگران وزراء یا ان کا چناو کرنے والوں کا نہیں بلکہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ فیصلہ ساز اب تک معاشی بیماری کو جڑ سے پکڑ نہیں پا رہے حضیفہ رحمان کہتے ہیں کہ نگران حکومت ملک میں کبھی معاشی استحقام نہیں لا سکتی معاشی استحقام براہرہ سیاسی استحقام کے ساتھ جڑا ہوا ہے عوام کے ووٹوں سے منتقب ہونے والی پانچ سالہ حکومت ہی معیشت کو دوبارہ پٹڑی پر لا سکتی ہے کیونکہ معیشت کو دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ عوام کی اکثریت حکومت وقت پر اعتماد کرے اور اپنا سرمایہ ڈالر اور سونے سے نکال کر واپس ملک کی معیشت میں شامل کرے ایسا تب ہی ممکن ہے جب عوام کی نمائندہ حکومت برسر اقتدار ہو جائے چاہے وہ کسی بھی جماعت کی ہو کیونکہ عمران پروجیکٹ اتنی بڑی غلطی تھی کہ اس نے پاکستان کی معاشی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا ہے اور جو بھی حکومت محدود مدت کے لیے آتی ہے اسے سمجھ بھی نہیں آتی کہ وہ معیشت کے مرس کو کہاں سے ٹھیک کرنا شروع کرے پی ڈی ایم حکومت بھی سولہ ماہ تک وینٹی لیٹر پر چلتی رہی ہر آنے والے دن اسے لگتا تھا کہ شاید یہ اس کا آخری دن ہو فیسے بھی تیرہ جماعتوں کے چوچو کے مربع نے بھلا کہاں سے کار کر دے گی دکھانا تھی یہ تو اللہ کا خاص قرب ہو گیا کہ آئی ایم ایف کا معایدہ بحال ہو گیا اور پاکستان کسی بڑے اخصان سے بچ گیا اسی طرح سے موجودہ نگران حکومت کے متعلق بھی کوئی یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ اس حکومت نے نوے دن چلنا ہے یا پھر ایک سو اسی دن حتیٰ کہ حکومت میں موجود وزرہ کو بھی نہیں معلوم ہوگا کہ ان کی حکومت کا دورانیہ کتنا ہے جب حکومت کو خود پتہ نہ ہو کہ اس کا مستقبل کیا ہے تو ایسے میں بڑے سرمایہ دار اور بزنسمن بھلا کیسے حکومت پر احداث کر کے سرمایہ کاری کر سکتے ہیں حزیفر ایمان کے مطابق پاکستان کے موجودہ مسائل کا حل فوری عام انتخابات ہیں لیکن اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ موجودہ نگران حکومت معاشی استحقام لانے کی طرف ایک قدم بھی بڑھا سکتی ہے تو وہ غلط فہمی میں مبتلا ہے موجودہ مرکز نگران حکومت انتہائی قابل لوگوں پر مجتمیل ہے انوارولہ کاکر انتہائی قابل اور شریف النفس انسان ہیں لیکن اس وقت معاملہ قابلیت کا نہیں بلکہ لوگوں کا اعتماد بحال کرنے کا ہے اور عوام کا اعتماد منتخب حکومت ہی بحال کر سکتی ہے موجودہ نگران حکومت اور الیکشن کمیشن نے عام انتخابات کی حتمی تاریخ دینے کے حوالے سے کوئی اقدام نہیں کیا جس دن عام انتخابات کی تاریخ کا اعلان کر دیا جائے گا پاکستان میں اسے دن سے استحقام آنا شروع ہو جائے گا چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ ایک دیانت دار اور قابل آدمی ہیں میرٹ پر کام کرنے پر یقین رکھتے ہیں نہ غلط کام کرتے ہیں نہ کسی کی غلطی برداشت کرتے ہیں موجودہ حالات میں انہیں معاملات کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے عام انتخابات کے فوری نقاط کو یقینی بنانے کے حوالے سے اقدامات کرنے چاہیے کیونکہ اس وقت وطن عزیز کو سیاسی استحقام کی اشت ضرورت ہے حتیٰ کہ آرمی چیف جنرل آسیب منیر صاحب کا زراد کے شعبے کے حوالے سے انقلاب اقدام بھی سیاسی استحقام سے جڑا ہوا ہے موجودہ حالات میں یہ واحد منصوبہ ہے جو پاکستان کی ایکسپورٹ بڑا سکتا ہے اور یوں ایمپورٹ اور ایکسپورٹ بل کا خسارہ ختم ہو سکتا ہے کیونکہ پاکستان میں عوام کی اکثریت زرعی شعبے سے وابستہ تھی مگر بدقسمتی سے گزشتہ دو دہائیوں کے دوران پاکستان کی ذرات مکمل تباہ ہو گئی یہ قابل تعریف ہے کہ آرمی چیف نے اس شعبے کو دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کے حوالے سے ہنگامی بنیادوں پر اقدامات کیے ہیں تاہم ان سب منصوبوں کے سمرات اس وقت سامنے آنا شروع ہوں گے جب ملک میں سیاسی استحقام ہوگا بہتر ہوگا کہ الیکشن کمیشن سولہ ستمبر سے قبل عام انتخابات کی تاریخ دینے کے حوالے سے تمام ہوم ورک مکمل کر لے وگرنا عام انتخابات کے بروقت انعقاد کے حوالے سے شاید نامزد چیف جسٹس قاضی فائزی سا سب سے آگے کھڑے ہوں اور اگر سپریم کورٹ کے حکم پر پندرہ فروریہ اس کے آس پاس کی تاریخ دی گئی تو شاید پھر انتخابات کے حوالے سے معاملات کو کنٹرول کرنا بہت مشکل ہو جائے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا